موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین آج وزیراعظم شاہد خاکان عباسی صاحب نے جو آج رات بارہ بجے کے بعد وزیراعظم نہیں رہیں گے اپنی الودائی تقریر کے اندر اس خدشے کا اظہار کیا جس کے بارے میں آپ پریس سے گاہے بگاہے آشنا ہوتے رہتے ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب نے امید ظاہر کی کہ ہم آئندہ خبریں اس حوالے سے نہیں پڑھیں گے کہ اخبارات میں اور دوسرے ٹی وی چینلز میں کہ انتخابات شاید ڈیلے ہو جائیں کیونکہ صورتحال ایسی لگ رہی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ شاہد خاکان عباسی صاحب کو پتا ہونا چاہیے اخبارات کی شہ سرکھیاں اور الیکٹرونک میڈیا کے اندر جو خبریں یا تجزیہ وہ سنتے ہیں وہ کسی نہ کسی انفرمیشن یا حقائق کی بنیاد کے اوپر موجود ہوتے ہیں جن سے آپ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں ان میں سے ایک خاص چیز جو ابھی جس کا ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں خاص طور پر وہ ڈی لیمیٹیشنز کے حوالے سے ماملات ہیں الیکشن کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ یہ فائنل ہیں الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا اور ہائی کورٹ جو ہے وہ سماعت کرتا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں اور چار کونسیچوئنسز پہلے انہوں نے کہا کہ ان کی ڈی لیمیٹیشنز کی جائیں چار اس کے بعد اناؤنس کی گئیں اور ابھی بھی کچھ کی سماعت ہو رہی ہے اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر سے جن کو نقصان ہوا ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان چلے جائیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان جا کے وہاں سے داد رسی کریں اگر معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی اس حوالے سے ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں پہلے سیگمنٹ میں دوسرے سیگمنٹ میں باقی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرائے دیتے ہیں اسلام آباد سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مرتضی سولنگی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں تینکیو ویری مچ تارک پیر زادہ صاحب سینئر تجزیہ کار ویری کائنگ راجہ آمیر عباس صاحب مہرے قانون ہیں ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں ائر مارشل ریٹائر شاہد لطیف صاحب سینئر تجزیہ کار وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آمیر صاحب آپ سے جاننا چاہتے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات تھے کہا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ ہم نہیں مانتے انہوں نے اور ذابطہ کار بھی اس کے حوالے سے بات نے ایشو کر دیا اور چیزیں بھی ایشو کر دیں کیا کہتے ہیں آپ کیسے ریزولف ہوگا جو لوگ متاثر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر سے یا جو لوگ ڈی لیمیٹیشنز کے معاملات سے متاثر ہیں کیا کہتے ہیں آپ جی فیصل صاحب یہ ایک بڑی کمپلیکس سی سیچویشن ابر کے سامنے آئی ہے کیونکہ جو لوگ کہتا ہے کہ یہ ڈی لیمیٹیشن کا جتنا بھی پروسس ہے یہ اٹلیس فور منس سیکشن ٹوئنٹی ٹو ہے الیکشن ایک ٹو تھاؤزن سیونٹین کا کسار ماہ پہلے یہ سب کچھ فائنلائز ہو جانا چاہیے لیکن اب انفرچنیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب الیکشن کی دے دی گئی ہے سیونٹی فیفٹ جولائی کی اور ساتھ ہی ڈی لیمیٹیشن کا جو فیصلے ہوئے تھے اوبجیکشن کے بعد ان کو دوبارہ سے ہائی کورٹ سے یہ ابھی ایک ہائی کورٹ ہے پشاور میں اور لاہور میں بھی کیسز پینڈنگ ہیں اور جہاں سے فیصلے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ جو ہائی کورٹ نے دی پیزنٹیشن میں اس نے الیکشن کمیشن نے جو فیصلے دیئے تھے انہیں سیٹسائٹ کیا جا رہا ہے اور بعض کیسز میں دوبارہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا ہے اور بعض کیسز میں انہوں نے آرڈر ہی کر دیا ہے کہ جناب یہ پرانی والی حل کا پتہ ہوگی اب ایسی سیچویشن میں اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم فیصلے کو نہیں مانتے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کچھ پوسیبل ہو سکے گا کیونکہ یہ کورٹ کا آرڈر ہے کورٹ کا آرڈر ہے تو الیکشن کمیشن اگر اسے نہیں مانتا تو الیکشن کمیشن اس کو سپریم کورٹ لے کے جائے گا اور وہاں سے اسے ریسائٹ کرائے گا نہیں الیکشن الیکشن کمیشن کیوں سپریم کورٹ آف پاکستان جائے گا جب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ریویو کیا ریویو کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے آرڈر کو ماننے کے مجاز نہیں ہیں آپ حلکہ بندیوں کے حوالے سے احکامات جاری نہیں کر سکتے یہ ان کی سٹیٹیٹ پوزیشن ہے انہیں کیا ضرورت ہے سپریم کورٹ جانے کی پھر اگر وہ نہیں مانتے تو پھر وہ فریق جس نے یہ فیصلہ لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ لازمی تو سپریم کورٹ میں سب سے پہلے جائے گا اور کہے گا کہ جناب یہ آرٹیکل ورن نائنٹی نائن کے تحت ایک ریسیم آیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کا آئین میں لکھا ہے کہ اس میں امپلیمنٹ ہونا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی کوسٹنز آپ جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسٹن ہے وہ ہے جو آرٹیکل پرٹی ون ہے منسٹیٹوشن کا جس میں امینڈمنٹ آئی تھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پروویجنل سینسز ریپورٹ تھی اس کو حتمی تصور کیا جائے گا پور دا پرپرز آف جنرل الیکشنز ٹو تھاوزنٹ ایٹین دو ہزار اٹھارہ کا اس میں یئر سپیسیفک ہے تو ان کیس مجھے یہ خدشہ نظر آتا ہے کہ اگر یہ سینسز کا ایشیو بھی تیک اپ ہو جائے کیونکہ کافی تاری پیٹیشن سپریم کورٹ میں شاید داخل ہو رہی ہیں بچ پارٹی اس پولیٹیکل پارٹی فائل بھی کر رہی ہیں انہوں نے میڈیا پہ کہا ہے کراچی کے ایشیو کہ وہاں کی پاپولیشن ایک اور ساڑھ لاکھ جنسی ہے اس سے وہ ناکش ہیں تو اگر یہ ایشیو تیک اپ ہو جاتا ہے اور یہ جلدی ڈیسائیڈ نہیں ہوتا اور ان کے اگر دو ہزار اٹھارہ گزر جاتے ہیں تو وہ آٹیکل پرٹی ون کی جو امیٹس ہے وہ بھی لیڈنڈنٹ ہو جائے گی اور ایک ہمیں بڑا کونسٹیٹوشنل پرائیسیس سامنے نظر آئے گا کہ پھر سنسز ہوگا اور الیکشنز ہوں گے تو اب یہ جیسی چیز دیٹرمنٹ کرنی ہے سپریم کورٹ میں کہ وہ بھی ایسی جیجمنٹ دے دیں کہ جی ٹھیک ہے یہ جو ڈیلیمٹیشن ہوئی تھی یہ فائنل ہے بس ایکشن کمیشن نے کر دی وہ فائنل ہے اگر اس قسم کی کوئی جیجمنٹ آ جاتی ہے پھر تو ڈیلے نہیں ہے لیکن اگر وہ ان کو اوپن کر دیتے ہیں کیسز کو اور میرٹس پر سننا شروع کر دیں گے تو پھر بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ ممکن نہیں کہ پچی زلائی کو اچھا اب اب کیا تاریخ کیا رہی ہے ایسے کیسز کی سپریم کورٹ ایسے کیسز کو جانچتا رہا ہے ڈیلیمٹیشنز یا پبلک ایمپورٹ مفاد عامہ کے حوالے سے سوالات موجود ہیں جن کی بنیاد میں سپریم کورٹ کرتا ہے کیا کہتا ہے بالکل جناب ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو ہائی کورٹ بھی ان کو جانچتا رہا ہائی کورٹ میں بھی اس پہ ڈیسینز آئے اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی ڈیلیمٹیشن کے میٹرز کے اور جہاں سے انہوں نے ججمیٹس دیں کہ جو ڈیلیمٹیشن ہوتی ہے اس کا ایک قانون ہے کچھ سیٹ پیٹرنز ہیں کچھ سیٹ ججمیٹس ہیں اس کے مطابق تو اگر ہے کامپیکٹنس ہے وہاں کا جو گرافیکل جو ہے تمام چیزیں ان آرڈر ہیں سب درست کہتی ہیں ادر وائد وہ انٹرپیر کر سکتی ہیں اور ڈی سی این بھی دیتی ہیں سکر کورٹ شاہد لطیف صاحب ایک دوسرا رخ بھی موجود ہے پاکستان میں الیکشنز کے حوالے سے شکو شباد کے حوالے سے وہ ہمارے ماضی یا تاریخ کا حصہ بھی رہا ہے جہاں پہ کہا جا رہا ہے آج کل کھلم کھلا میاں صاحب کی جماعت کی طرف سے فوج جو ہے وہ انٹرپیرنس کر رہی ہے انفلونس کر رہی ہے کیا کہتے ہیں آپ کچھ اس طرح کے شکو شباد اس دفعہ موجود ہیں دیکھیں جی جہاں تک کوئی مداخلتی انٹرپیرنس کا تعلق ہے کوئی ایسے شواہد موجود نہیں ہیں اب اس طرح کی باتیں کرنا جس میں آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو کوئی شواہد نہ ہو تو یہ تو پھر ایسے ہی ہانکنے والی بات ہے نا ایک چیز کو شک کے طور پر اٹھا دینا اور لوگوں میں اسے پھیلا دینا یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے اچھا میں ری فریس کر دوں آپ کے لئے سوال اب دبی دبی آوازیں اٹنا شروع ہو گئی ہیں کچھ حلقوں سے جو کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں سے جو ریزولوشن آئی ہے الیکشن کے ڈیلے کے حوالے سے وہ کوئی پوزیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہے جہاں پہلے ایک حکومت گری اور پھر سینٹ کے اندر الیکشن جو ہوئے اس میں جو آوازیں آئیں ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے اور وہیں سے ایک دوبارہ آواز اٹتی ہے لوگ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھتا ہوں کہ بلوچستان سے بالکل یہ ایک مہینے کے ڈیلے کی جو بات آئی ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے مگر میں اس کا تعلق اس طرح نہیں جور سکتا کہ جی اس میں کوئی فوج کا ہاتھ ہے مثلا فوج کا ہاتھ ہے تو صرف بلوچستان میں کیوں فوج تو پورے پاکستان میں ہے بلوچستان میں جو ہوا جہاں حکومت پہلے گری میں تو ذاتی طور پر کچھ لوگوں سے میں نے بات کی وہاں پہ بڑے محترم اور بڑے پائیدار لوگ اور ان کا یہ کہنا تھا جب انہوں نے اس چیز پر بغاوت کر دی اور حکومت جو ہے اس کو گول کر دیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وفاق کی طرف سے ان پر ریموٹ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاری تھی یہ ان کا کہنا ہے میں نے کچھ لوگوں سے ذاتی طور پر بات کی اب وہاں سے معاملات جو ہیں وہ چلے دیکھیں یہ خرید و فروخت کے معاملے یہ کیا یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں ہوئے کیا یہ صرف بلوچستان میں ہوتے ہیں کیا یہ باقی پارٹیز اور باقی دنوں پر نہیں ہوتے وہی طور پر دیکھیں تو پھر یہ بات اس طرح زمشن کے ذریعے مفروضوں کی بنیاد پر کہہ دینا کہ کوئی ہاتھ ہے جیسے یہ خلائی مخلوق کی باتیں شروع ہو چکی ہیں یعنی جہاں کہیں آپ کو حالات بگڑتے ہوئے نظر آئیں آپ کو فرشتے خلائی مخلوق اندیکھی قوتیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے پر کی اڑانے والی بات ہے مجھے ایسی اس کے اندر کوئی دلیل نظر نہیں آئی ندلیل نظر نہیں آیا ہم کہہ سکیں کہ ہاں جی اوور آل کوئی ایسا معاملہ ہے جو چل رہا ہے جیسے میں نے کہا کہ فوج تو پورے پاکستان میں ہے یہ ایک ہی صوبہ کیوں اور ایک ہی جگہ کیوں اور ایک ہی صوبے سے اگر یہ دوسری مرتبہ بات اٹھی ہے کہ الیکشن کو ایک مہینہ ڈیلے کیا جائے بلکل آپ اسے دیکھیں مگر میں اس کو شاہد صاحب کیا رہے ہیں کہ آپ اس کے میرٹ کے اوپر جج کریں اس صورتحال کو زیادہ آپ سازشیں تلاش کرنے کی کوشش مت کریں کیونکہ اپنے میرٹس ہیں ان کے بکے رہے ہیں کیونکہ ہمارا ملک سازشوں اور نظریہ سازش کے حوالے سے خاصہ ذرخیز ہے تو جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے لوگ سوال اٹھاتے ہیں جہاں تک بلوچستان اسمبلی کا تعلق ہے آپ کسی قانون ساز کو کوئی قرارداد پیش کرنے یا منظور کرانے سے روک نہیں سکتے ہماری جو پارلیمان ہے اس کی سینکڑوں قراردادے موجود ہیں مختلف حوالوں سے لیکن کیا بلوچستان اسمبلی کو انتخابات کا جو نظام العقاد ہے اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار ہے تو جو انہوں نے دلائل دیئے ہیں جو دلائل انہوں نے دیئے ہیں انتخابات کے التوا کے لیے اس میں کوئی جان نہیں ہے مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا کہ جی وہ جولائی میں مانسون ہوگا تو بھئی جولائی سے شروع ہو کے اگست تک مانسون ہوتا ہے پھر اگست میں کیوں کرائیں دوسرا یہ کہ جی وہ لوگ حج پہ جا رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ بکٹی صاحب جولائی میں حج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہاں پر ہوگا کیونکہ جو شیڈیول ہم نے دیکھا ہے اس کے تحت تو اگست کے اواخر میں حج ہونا ہے تو وہ کس حج کی بات کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم اور یہ ہے کہ اگر لوگوں نے جانا بھی ہے حج کے لیے تو آج ہم انیس سو دس میں تو نہیں رہ رہے ہیں پیدل نہیں جانا گھوڑے پہ نہیں جانا بحری جہاز میں نہیں جانا اب تو ہوای جہاز سے جائیں گے تو کتنے لوگ جائیں گے حج کرنے کے لیے تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں جو کہ میرے خیال میں ہمارے ملک جس میں کافی بوریت ہو جاتی ہے تفریقہ سامان تو ضرور دیتے ہیں لیکن ان کا یہ حق ہے کہ کنازات پیش کریں اسے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے یہی صورتحال یہ جو حلقہ بندیاں ہیں اس کے حوالے سے ہے الیکشن کمیشن کے پاس دے پناہ اختیارات ہیں اور بہت سے راستے موجود ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں وہ جن لوگوں کو ضرورت نہیں ہے نا جی انہیں اس وقت سپریم کورٹ میں جانے کی کیوں حلقہ بندیوں کے اوپر اور بھی راستے ہیں دیکھیں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اگر وہ واقعی متاثر ہوئے ہیں تو ان کے جو ان کے جو تحفظات ہیں اس کو دور کر لیں اس کو ٹھیک کر لیں نہیں کس کس کے کریں دیکھیں نا ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جن کے کر سکتے ہیں ان کو تو کریں نا جو کونسیچونسی ہے بلوچستان کے اندر خاران کے اندر وہ بھی چلے وہ نہ جائے اور ابھی اور پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں چلے وہ نہ جائے آپ معاملات کو اگر دیکھیں آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب یہ برملہ کہہ چکے ہیں اللہ اعلان کر چکے ہیں کہ آئین سے کسی قسم کا انحراف نہیں ہوگا نہیں ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات میں کوئی التوار نہیں ہوگا یہ ان کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ ہیں تو دیکھیں اس ملک کی ہی تاریخ میں عدلیہ کی تاریخ میں آپ نے دیکھا کہ جنو جیو کی حکومت کو ہٹانے کا جو فیصلہ تھا اس کا فیصلہ اس وقت آیا جب زیاوالحق جا چکے تھے لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ اب کیونکہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں تو ہم الیکشن میں جائیں گے ہم جنو جیو کی حکومت کو بحال نہیں کریں گے تو اصل بات ہے کہ معاملے کی روح کو سمجھا جائے میرے خیال میں ہم سیاسی بلوغت اور ادارتی بلوغت کی اس سطح پہ ہیں کہ ہم الیکشن میں جائیں گے یہ چھوٹے موٹے مسئلے ہیں میرے خیال میں حل ہو جائیں گے نگران وہ ذرا علا بھی ہو جائیں گے لیکن دیکھیں چھوٹے موٹے آپ نے مسئلوں کی بات کی میں بریک لینیہ تارک صاحب آپ سے اجازت لے کے لیکن کچھ معاملات جیسے فاروق ستار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم بائیک آٹ کرنا پڑے گا اگر ہماری بات نہ سنی گئی ان کی بہت ساری اعتراضات موجود ہیں جس میں سے سامپلنگ وہ کہہ رہے تھے وہ کہہ تھے کراچی کی آدھی آبادی آپ لوگوں نے دکھائی ہے ہم پھر الیکشن نہیں لڑیں گے زیادہ سے زیادہ پھر یہ کر سکیں گے اچھا یہ سیریس معاملات ہیں کیونکہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد تقریر کے اندر خرچے کا اظہار کرتے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے اس کو پریس کانفرنس کرنا پڑتی ہے سیکریٹری الیکشن کمیشن صاحب یقین دہانی کرواتے ہیں کہ الیکشن سکیجل اس کو تیاری کی جا رہی ہے اور اس کا سکیجل اس کی منظوری دے دی گئی ہے اور عام انتخابات پچیس تاریخ کو ہی ہوں گے تو تاریخ صاحب جو لوگوں کے اعتراضات ہیں میں اس فیور میں نہیں ہوں کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے لیکن جس میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہہ رہے کہ جناب ہمارے آپ نے مردم شماری کی اس میں آپ ہیڈ کاؤنٹ ہمیں بتائیں آپ نے ٹھیک کیا نہیں کیا پرومیس کیا گیا ان سے کہ ہم سیمپلنگ کروا دیں گے نہیں کروایا گیا کونسیچونسیز کی بات اب معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا نہیں جائے گا الیکشن کمیشن کیا کرے گا پھس جاتے ہیں معاملات ہمارے ہیں ہم زیادہ ڈر جاتے ہیں ہم آن کورس آن ٹریک ہیں تین ادارے اس وقت ریکارڈ پر رہے ہیں اور سلنگی صاحب نے ایک کا ذکر کیا ہے ایک افواج پاکستان جنہوں نے الیکشن منعقد کرانا ہے جن کی نگرانی میں ہونا ہے کیونکہ ہمارے ہاں بنیائی طور پر سیاستدانوں میں برانہ منعیہ کا صلاحیت نہیں ہے کہ وہ الیکشن کسی ایک کنسٹیٹوینسی کا بھی اپنی پولیس یا اپنے انتظامی اداروں کے ذریعے کرا سکیں یہ تنقید سے زیادہ حقیقت ہے بیان ہے حقیقت ہے ایک افواج پاکستان اور اس کی قیادت دوسری عدالت عظمہ پاکستان جس کا نام جسٹس ساکر نصار ریکارڈ پر رہے ہیں تیسرا الیکشن کمیشن پاکستان تینوں آئینی ادارے اس وقت اپنی عسکری طاقت سے لے کر آئینی طاقت آئینی طاقت سے لے کر اپنی انتظامی اور قانونی طاقت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اب اگر تینوں کے درمیان کوئی ملی بھگت ہو جائے کوئی عالمی پھر تو یہ ممکن ہے اب آگئی بات اسی کی کنٹینویشن دوسرے پوائنٹ پر بھی آپ آئیے گا تو جو پرویس کھٹک صاحب خط لکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیلے کرتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اصل میں بات یہ کہ ہمارے یہاں سیاسی شرارت جو ہے علاوہ اور باتوں کے سازش نہیں کہہ رہا شرارت کے بھی مانے ہوتے ہیں تارک صاحب لوگ محزوز ہوتے ہیں شرارت کر کے وہ اگر لکھ رہے ہیں تو ان کی بھی کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی کوئی جو ہوں گی میں مان لیتا ہوں آپ کی بات کہ بہت کچھ ہے لیکن یہ وہ حکومتیں ہیں صوبائی حکومتیں جو ملکی انتخابات کرانا جن کے دارہ اختیار میں داخل نہیں ہیں ٹھیک سننگی صاحب نے اشارہ کیا ہے اس کی طرف میں وضاحت سے کہہ دیتا ہوں کوئی اختیار ہی نہیں وہ درخواست نہیں بھیج سکتے ہیں تیسری بات جو راجہ آمیر صاحب کہہ رہے تھے اس کا جو حلقوں کے متعلق آپ بات کر رہے تھے ان کے متعلق میں ارز کروں کہ وہ اصل میں تمام ملک کے اندر جو ہے نا وہ سات مہینے سے کم کے اندر ممکن نہیں ہوتا ٹھیک لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں سات مہینے سے کم یہ پروسس سات مہینے یہی سننے میں آ رہا ہے نا یہی قانون کہہ رہا ہے جو کچھ بھی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو بات جن پہ اتراز ہائی کورڈ نے کیا ہے چار جمع چار جمع چار بارہ حلقوں کی طرف ذکر آیا آج جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق تو اس میں خران کا جس میں آپ نے ایک ذکر فرمایا آج ہوا وہ بات یہ ہے یہ بات جو آپ نے اپنے غلون اتدائیے میں کہی ہے دوران گتو کہی کہ جو اختیار ہے اسے کیا کہتے ہیں اصل میں وہ اس وقت الیکشن کمیشن کا ہے پورا ایک سو فیشل آئین اختیار بلا شرکت غیرے نہ کسی ہائی کورڈ نہ کسی سپریم کورڈ آپ زبردستی کر کے مداخلت کر لیں کوئی ادارہ دوسری بات ہے اختیار انہی کے پاس ہے کہ یہ جو فیصلہ کر دیں اس کو انتخابات منقید کرانے کی حد تک آپ منقص منطف یا موطل نہیں کر سکتے ہیں ان کے کسی فیصلے کو اگر آپ کریں گے پھر وہ شبہ ضرور پیدا ہوگا سازش کا عظیمتہ سازش کا کہ ہاں اسے کیا کہتے ہیں شاہد صاحب مجھے سن پا رہے ہیں جی بالکل شاہد صاحب یہ خطوں متوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا صوبائی حکومتیں کہتی رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا سیاسی پارٹیاں کہتی رہیں آپ نے مردم شماری ٹھیک نہیں کرائی کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے یہ دلیل اپنی جگہ درست ہے اور جو ادارے ہیں ہم دیکھیں ہم کوٹ بھی تو کر رہے ہیں جیسے تارک صاحب نے بھی کوٹ کیا کہ جی ہماری عدلیہ بھی کہہ رہی ہے کہ وقت پہ ہوگا آرمی کی طرف سے بیان آ چکا الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی بیان آ چکا تو اگر صرف الیکشن کمیشن ہی کا وائد کام ہے تو پھر باقی ادارے کیوں ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی تو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں نا بلکل دے رہے ہیں ہم ان کی ہم ان کی ذمہ داریاں یک دم الگ نہیں کر سکتے فور اگزامپل آپ یہ عبادی کی بات دے لیں ہم امیداری تھی کہ ہم یہ سینسرز مردم شماری وقت پہ کرواتے اب یہ بھی تو آئینی کیا ہم نے اس کے مطابق جو مردم شماری تھی اور جو اس پر مختلف جگہوں سے لوگوں کے تحفظات ہو سکتے تھے ان کو سیٹ کرنے کے لیے ایک مدد جو ہے اس کا اس کا تائین کیا جا چکا ہے کیا ہم نے وہ مدد دی ہم نے تو اس کا مطلب پھر آئین کی خلاف ورزی کی آج اگر وہ سوال اٹھ رہے ہیں اسی طرح ڈی لیمیٹیشن ہے کہ آپ نے مختلف حالقوں میں یقصانیت کا خیال رکھنا ہے وہ بھی ایک تحفظ لوگوں کا اٹھ کی آیا ہے اور خاص کر کراچی کا معاملہ تو بہت نازک ہے کہ آپ نے ان کی جو عبادی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا بہت بڑی ایک غلطی ہوئی ہے جو کہ وہاں سے سوال اٹھایا گیا ہے لہٰذا اس ان کو مطمئن تو کرنا ہے نا اگر آپ ان ساری چیزوں کو وہ غلط کر دیں گے ان کی دانست میں ہے کہ اس غلطی کی طرف جو اشارہ ہوا اس کا جواب دیا جائے اسی وجہ سے آئین کے تحت ایک مدت مقرر کی گئی تھی کہ آپ یہ مردم شماری اتنے وقت سے پہلے کروائیں اتنا وقت دیا جائے وہ اسی لیے تھا کہ اگر اس میں کوئی غلطیاں نظر آتی ہیں تو ان کو سیٹل کیا جائے یہ ہے کردار ان اداروں کا جن کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے تحفظات جو ہیں ان تحفظات کے ساتھ اگر الیکشن کمیشن ان کو ہم اڈریس نہیں کرتے وہ حکم دے دیتا ہے تو کیا یہ الیکشن جو ہیں ان کو ساتھ سے فاتھ سمجھا جائے گا یہ ہے میرے مطابق سارا اس چیز کا لبے لباب کہ ہم نے آئینی طور پہ جو اپنی ذمہ داری پوری کرنی تھی مردم شماری کے بارے میں اس حکومت نے وہ کام نہیں کیا یہ ایسے سوال انٹرسٹنگ ہے مرتضی سلنگی صاحب آئینی ذمہ داریاں آپ نے پوری کرنی ہے نا یہ بھی ایک آئینی ذمہ داری ہے الیکشن اس سے پہلے سنسس کی بات ہو رہی تھی وہ بھی آئینی ذمہ داری تھی ڈی لیمٹیشنز کے معاملات ہیں بنیادی حقوق کے معاملات ہیں آئین کہتا ہے کہ آپ نے نافذ کرنا ہی کرنا ہے آپ نے ویجول کے ہی کیوں نہ ہوں تو یہ بھی تو معاملات آئینی تھے پریسیڈنس ہے ابھی جو مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس ہوا تھا چند دن پہلے اس میں چاروں صوبوں کے جو غزراء اعلیات اور جو حدف دیا گیا تھا وفاقی حکومت کو کہ آپ نے پانچ فیصد جو ڈیٹا ہے سنسس کا اس کو تھرڈ پارٹی اس کی ویریفیکیشن کرانی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم کرا نہیں سکے باوجود لیکن اسی مشترکہ مفادات کاؤنسل نے پھر فیصلہ کیا کہ اب الیکشن کا کیونکہ ایک آئینی ترمیم ہم کر چکے ہیں چوبیس وی جس کے تحت ہم عبوری نتائج پہ انتخابات کرانے جا رہے ہیں تو انتخابات کے بعد یہ جو کام جو ہم نہیں کر سکے وہ جو بھی حکومت ہوگی اس نے یہ کام کرنا ہے چیک ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان معاملات کو چھوڑ دیا گیا ہے اب بات یہ ہے کہ کچھ جماعتیں ہیں کراچی کی لیکن اگر اس پہ سوال ہے اگر آپ عبوری سنسس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کروا رہے ہیں اور ایم کیو ایم ہے لیکس سے وہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے تناسب ہماری عبادی کا تو ٹھیک آپ نے گنتی نہیں ٹھیک کیا عادی عبادی کو باہر چھوڑ دیا آپ نے کیا ہوگا ہم الیکشن کروا دیں گے وہ سپریم کورٹ چلے جائیں گے معاملہ سپریم کورٹ پھر بات میں کہے گا کہ نیجنی یہ تو سامپلنگ ہونی چاہیے تھی اگر اعتراض ہے تو اور الیکشن اگر ہم کروا بیٹھے ہوں گے تو پھر وہ کالہ دم ہم ڈیکلئر کریں گے دیکھیں آئین کے تحت جو آئینی ترمیم ہے اگر آپ اس آرٹیکل کو پڑھیں جس کے تحت آئین میں ترمیم ہوتی ہے اس میں بہت وضاحت سے لکھا ہے کہ کسی بھی آئینی ترمیم کو کسی بھی عدلیہ کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا باوجود اس بات کے کہ اکیسویں ترمیم کا جو فیصلہ ہے اس میں جو ڈیسینٹ کا نوٹ ہے اس کو چھوڑ کے یہ وضاحت سے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس بہرحال اختیار ہے کہ وہ نظر ثانی کر سکتی ہے لیکن آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے تو اب میرے خیال میں نہیں نہیں میں اس کو آئینی ترمیم کی بنیاد کے اوپر چیلنج کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا میں اس کی بنیاد ڈیفرنٹ رکھ رہا ہوں میں بنیاد یہ رکھ رہا ہوں کہ اگر ایمکیو ایم کے خدشات عبادی کے حوالے سے اس طرح کے خدشات اور یوم پہ بھی ہیں بلوچستان میں کچھ لوگوں کے خدشات کورٹ میں الیکشن کے حوالے سے دوبارہ کروانا عدالتوں کے دروازے تو بند نہیں ہے کسی بھی فرد کو ادارے کو پارٹی کو جانے کا حق ہے لیکن جو میری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں عدلیہ اس کو انٹرٹین نہیں کرے گی لیکن ان کا اختیار ہے اس کے اوپر دور آئے ہو سکتی ہے بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین تاریخ صاحب یور ٹیک آن دیس کیا کریں گے اگر الیکشن ہم نے کروا لیا عبادی کا تناسف وہ نہ نکلا ایم اکٹ پر ڈائیں گے جمہوریت میں بنیائی طور پر ایک لچک تو موجود ہوتی ہے اگر ایک نائنصافی کسی الیکشن کے دوران ہو گئی ہے اس کا ارتکاب ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ عدالت کا رخ کیجئے اور وہاں پر دو چیزیں جو آپ کی مرضی کی ہیں تو چیلیج کر دیں مثلا میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی نہ تو آبادی کا کی گنتی یا مردوی شواری صحیح ہوئی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں بلکل بلکل ایک سو فیصد مجھے کوئی شبہ نہیں ہے مجھے تو کوئی بنیاد بھی ہوگی نا اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں اس پر بات کر لیتا ہوں بتائیں بتائیں جب یہ مردوی شواری ہو رہی تھی اور اس کے بہت شروع کے نتائج باہر آنے شروع پہلے یہ بتائیں آپ کراچی تو نہیں رہے کبھی نہیں پیدائش آپ کی کراچی کی تو نہیں ہے میں بتائیتا ہوں میرے والدین کا کہنا ہے کہ میری پیدائش جو ہے پی آئی بی کالونی کی ہے لیکن مجھے تیجو کون لیکن میں نے کبھی پی آئی بی کالونی کو دیکھا نہیں ہے اچھا چلے پھر ہم آپ کو مارجن دے دیتے ہیں بتائیے نہیں اس میں تو بات یہ ہے کہ آبادی تو آبادی ہوتی ہے اب یہ کہنا کہ لاہور کی آبادی دھگنی ہو گئی اور کراچی کی جو ہے وہ بلکل وہی کی وہی کھڑی ہے یا اس کے قریبے یہ منطقیت بات جو آپ دوسری باتیں اور طرف آتے ہیں بلکل یہ بات درست ہے کہ اگر فاروق ستار اور ان کی پارٹنگ کی آپس میں اختلافات نہ ہوتے ان کا لڑا سپرین کورٹ میں بہت جلدی جا کر حل بھی ہو سکتا تھا لیکن حقیقت یہ ہے لیکن کت ساری طبانائی دیکھ دوسری کی ٹانگیں تراشنے اور آہ کٹنے کی طرف لگی رہی ہاں اس کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے اچھا وہ ہاتھ خفیہ ہے وہ کہہ رہے ہم نہیں کہاں یہ خراش رہے اور تراش رہے میں اس کا ایک بڑا آسان سا جواب دیتا ہوں ہمیشہ خفیہ ہاتھ ہوا کرتا ہے لیکن جو لوگ کرتے ہیں وہ تو ظاہر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ بہت یہ ایک اور آپ نے بحث چھیڑ دی ہے یہ بھی ایک بڑا ظاہر میں ہے نا انہوں نے کہا جی فلاں میجر نے آکے مجھے کہا کہ جناب آپ یہ نہ کریں آپ ان کی نابات مانیں وہ کہیں اگر آپ کا گردن پکڑ لیتے ہیں تو آپ ان کو وہ جواب دیں جو بوش جونئر کے بوش جونئر کے وزیر خزانہ نے استیفہ دیتے ہوئے کہا تھا وہ کہیں اس کی عمر زیادہ تھی ہے اور دولت مند بہت تھا اس سے کہا اگر آپ مجھے عدالتوں میں گھنسٹیں گے تو امریکہ میں دنیا میں سب سے زیادہ لائک جو وقیل ہیں ان کو لے کر آؤں گا اور یہ مقدمہ جیت لوں گا باقی اگر آپ مجھ پر حملہ کر کے مجھے ختم کرا دیتے ہیں تو میری زندگی ویسی ختم ہونے والی ہے اس سے اچھے نہیں لیکن میں ایک بات فاروق ستار کی حمایت میں کہوں گا اور ایم کیم کی لڑائی کو ایک طرح چھوڑتے ہوئے آپ دس نونوں لاکھ انسانوں کے حلقے نہیں بنا سکتے چھے لاکھ کا حلقہ بھی ناانصافی ہے حلقے دو تین لاکھ اور چار لاکھ سے زیادہ کہ نہیں ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے آئین میں ترمیم ہونی چاہیے تھی سیٹوں میں اضافہ ہونا چاہیے تھا یہ وہ باتیں ہیں جو چونکہ اندرونی نسین کے مثلا جو ہمارے میں برا نہیں نہیں منائیے گا یہ جو سیاسدان ہے ان کو سوٹ نہیں کرتی کراچی کی سیٹوں میں اضافہ میں آپ کو سا باتاتا ہوں یہاں پنجاب کے اندر لوگوں کو سوٹ نہیں کرے گا بہت سے لوگوں کو ہو چکتا ہے وہ خفیہ آدار ہیں جن کا آپ ذکر کرتے رہتے ہیں ان کو نہ کریں تو میں اسی لیے سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہا ہوں ایک نئے گئی بات دوبارہ الیکشن کرانے کی تو میں نے شروع میں کہا کہ ہاں دوبارہ ہو جائیں گے نہیں مطمئن شواری کی بنیاد آمیر صاحب مجھے سن پا رہے ہیں جی جی سن پا رہا ہوں آمیر صاحب جاننا آپ سے یہ چاہتے ہیں یہاں پہ بحث یہ ہو رہی تھی کہ ایم کیو ایم کے تحفظات موجود ہیں سینسس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری آبادی آپ نے آبادی ہماری گن رکھی ہے اگر الیکشن ہو جاتا ہے اس بنیاد پہ ایم کیو ایم واپس سپریم کورٹ چلی جاتی ہے چیلنج کر دیتی ہے اور سپریم کورٹ کوئی سامپلنگ مانگ لیتا ہے جو سامپلنگ مانگی ایم کیو ایم نے اور نہیں دی گئی پانچ فیصد انہوں نے کہا تھا ہمیں کروا دیجئے ہم مطمئن ہو جائیں گے تو کیا کریں گے پھر الیکشن کو کل ادم قرار دیں گے وہاں پہ کیا سیناریو ہو سکتا ہے اب یہ دیکھی یہ تو پولیٹیکل دیکھی ہیں وہ لیں گے کل پرسو میں ان کا دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ کلیر نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو فائی پرسنٹ تھرڈ پارٹی جو انسی آڈٹ کی بات ہوئی جو یہ تی سی آئی میں اور اس پہ گورنمنٹ نے اگری کیا تھا کہ ہم فائی پرسنٹ سیمپلنگ کرا کے آپ کو دیں گے اور اس میں ایسا ہے فیصل کہ اگر فائی پرسنٹ سیمپلنگ ہوتی ہے اور اس میں سے کوئی ایسی چیز نکل آتی ہے کہ یہ درست فگرز نہیں تھے سیمپل کے دوران پھر تو یہ پوری سینسس جونسی ہے یہی مشکوک ہو جائے گی کیونکہ فائی پرسنٹ جونسی تک کرانا ہے یہ چیک کرنا ہے رینڈم چیکنگ ہے اور یہ رینڈم چیکنگ جو سی ہوتی ہے اس میں اگر کچھ خلطیاں اور خامیاں اوبر کے سرفیس کر کے آ گئیں تو پھر یہ پورا پروسس اس میں ہالٹ ہو جائے گا اور ان کے اگر اسی پہ وہ اگری کرتے ہیں کہ جی ہم ہم وداو پائی پرسنٹ چلے جاتے ہیں خالی ایم کیوم نہیں مجھے یاد ہے کہ اس ملک کی تقریباً تمام پارٹیز نے سینسس پہ اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا تو یہ بڑا ایک ٹیکنیکل ہشو ہے کہ جیسے میں نے شروع میں پروگرام کے آپ کے کہا تھا کہ آرٹیکل ففٹی ون میں جو تارامین کی گئی تھی ٹونٹی فیفت ایمینمنٹ کی ذریعے وہ ایک یئر سپیسیفک ہے الیکشن ٹو تھاؤزنٹ ایٹین ہے اور اس کے بعد سپٹیمبر کے بعد آپ کے پاس تین ماہ رہا جاتے ہیں اگر دو آزار اٹھارہ میں الیکشن نہیں ہو پاتے تو پھر یہ ایمینمنٹ بھی ریڈنٹنٹ ہوتی ہے اور پھر ہمیں پورا سنسس دوبارہ سے پروپرلی کرا کے اور اس طرح سے اگر سنسس دوبارہ ہوتا ہے تو اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ نکائس پہلے نکالنے سامپلنگ کروا کے آپ جانچ لیں کہ اس کے اندر کیا کیا پروبلم ہے شاہد صاحب آپ کو جو سن پا رہے ہیں جی سن پا رہا ہوں شاہد صاحب یہ جو ترمیم کی گئی اور کہا گیا کہ الیکشن جو ہے بوری نتائج کے بیسس کے اوپر آپ کروا لیں اور بھی اوپشن موجود تھا اور وہ اوپشن تھا کہ آپ پرانے والے سنسس کے مطابق الیکشن کروا لیتے آپ کو آئین کی آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت نہ پڑتی اب دیکھئے پیچینگیاں جن کا ذکر ہو رہا ہے اب یہ بحث بہائے بحث نہیں ہے یہ لوگوں کے پولیٹیکل پارٹیز کے اترازات ہیں کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ جو ترمیم بھی ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ دسکشن ہو رہی تھی کہ اس ترمیم کو سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتا میں نہیں سمجھتا ایسا ہے کیونکہ آئین ہی آپ کو آرٹیکل آٹھ جو ہے وہ شاید یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی ترمیم یا ایسی کوئی قانون کے بارے میں بات کی جاتی ہے جیسے پاس کر دیا جاتا ہے کا ایک ڈھانچہ ہے اس کے کسی حصے سے متصادم ہے تو سپریم کورٹ کو حق حاصل ہے اور اگر یہ کیس ٹیک اپ کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں سپریم کورٹ اس کو سننے کی مجاز ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے پاس پہلے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ جی جب نیا سینسز ہو جائے تو پھر پرانے سینسز کی ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے آپ نے ہر صورت نئی مردم شماری کے تحت کروانے ہیں اب اس میں مزید آپ نے ترمیم کر دی کہ عبوری طور پر جو آپ کے پاس اداد و شمار ہے آپ اس میں بھی سینسز کروا سکتے ہیں تو یہ تو بہت ساری چیزوں کو آپ ویلیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے گیزٹڈ ہونے چاہیے تھے جو ریزلٹس آئے تھے وہ گیزٹڈ ہونے چاہیے تھے اور فائنل ہونے چاہیے تھے اس کی ویلیڈ کے اوپر آپ ہلکیاں ہلکا بندیاں کرتے اور الیکشن کروا تھے آپ نے وہ اور اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کی وجہ ہے کہ اگر آئین میں یہ تیہ کر دیا گیا کہ آپ کو یہ سینسز ہیں وہ اتنی مدت اس کے لیے چاہیے مردم شماری کے لیے آپ کو وقت دینا چاہیے تھا تاکہ اس طرح کے مسائل اور تحفظات وہ قدرتی بات ہے کہ اتنے بڑے لارج سکیل پر جو آپ ایک ایکسرسائز کرتے ہیں بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ ان کی جو آپ نے آبادی ہے اس نے تقریباً آدھی آبادی غائب کر دی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پچھلے سینسز کے نتائج جو آج سے دس سال پہلے ہوئے تھے وہ شاید جو آبادی ہے وہ اس سے زیادہ ہے یہ کیسے ہو گیا یعنی آج کی آبادی کم ہو گئی کیا آبادی تو بڑی ہے وقت کے ساتھ تو ان کے ان کی جو باتیں ہیں اس میں دلائل ہیں اور ان سب کو پسے پشت آپ نہیں ڈال سکتے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اب اس کا اس کا جو سلوشن ہے یہ بالکل قانون کے مطابق آپ کو دیکھنا ہوگا دیکھنا ہوگا ہونی نتائج پر اسینسز اور یہ کروا دیں اور پھر آپ زمنی انتخابات میں چلے جائیں یا اس کو اس وقت ہینڈل کیا جائے وہ 5% جو آپ نے کروانے تھے سیمپلنگ ہونی تھی وہ بھی آپ نے نہیں کی تو پھر یہ ساری قانون اور آئین کی خلاف ورزیاں ہیں نا اس ساری خلاف ورزیوں کے ساتھ کیا آپ اس طرح الیکشن بلڈوز کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ قانونی سوال ہے اور اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا یہ مرتضی سولنگی صاحب معاملہ کیونکہ ہم وقت کے اوپر کام کرتے نہیں ہیں کیونکہ ہم وقت کے اوپر ایمکیو ایم نے جب کہا ہم نے سامپلنگ کو ایگری کر کے بھی نہیں کروایا آئین کے اندر دس سال بعد ہے ہم نے سنسس کروانا ہے دوہزار آٹھ میں ہونے تھے دوہزار آٹھ میں ہونا تھا ہم نے دوہزار آٹھارہ میں دوہزار سترہ میں کروایا تقریباً انیس سال کا ٹوٹل ٹائم لگا نو سال کی ڈیلے ہوئی تو اگر ہم یہ چیزیں کرتے ہیں لیکن لارجر کوسچن ہے کہ کیا اس وقت الیکشن جو کہ ایک اور آئینی ریکوائرمنٹ ہے ان چیزوں کی وجہ سے ہم اس کو میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا یہ حق ہے عوام کے ملک کے کسی بھی حصے کے عوام کا کہ اگر وہ حق نمائنگی سے محروم ہو رہے ہیں تو اس پہ آواز اٹھائیں اور قانونی راستے اخشار کریں یہ ایم کیو ایم کا یا کسی بھی جماعت کا حق ہے اور یہ سب سے پہلے جو سن کی صوبائی حکومت تھی انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا تھا اور یہ مشترکہ مفادات کاؤنسل میں ان کی وجہ سے ہوا تھا لیکن اس ملک کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں ہم نے طویل عرصے دیکھے ہیں کہ یہاں پر کوئی قانونی اور آئینی حکومت ہی نہیں تھی تو ہمیں شاید اگر اس میں ان کی نمائنگی صحیح نہیں ہوئی ہے تو ہمیں شاید کڑوا گھوٹ پینا پڑے گا اور آگے چلیں گے اور جب یہ تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن ہوگی اس سے اگر یہ پتا چلتا ہے وہ تو ہوگا لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ عوام کے بہت بڑے حصے کو حق نمائنگی سے محروم کر دیں اس لیے کہ کہیں اور زیادتی ہوئی ہے اس زیادتی کا عزالہ ضرور کرنا ہوگا میں اتفاہ کرتا ہوں زیادتی کا عزالہ ضرور کریں لیکن تمام لوگوں کو اس کی سزا مد دیں بلکل ہم تو اس بات میں متفق ہیں الیکشن میں تو ہو نہیں ہیں اور دوسرانی صاحب بلکل درست کہہ رہے ہیں دوسرے یہ کہ جہاں مردن شماری کی غلطیوں کا نائن صافیوں کا علم ہوگا عدالتی فیصلے کے بعد تو وہاں پر میں نے کہا نا کہ آپ وہاں پر الیکشن دوبارہ کرائیں وہی ایک صحیح آئینی حل ہوتا ہے تیسرا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ سمجھے کہ شاید اس وقت دوبارہ میٹ ترم کو الیکشن کرانے متنازعہ علاقوں میں جا آپ مردن شماری کا مسئلہ ہو چکا ہے مسئلے کے طور پر تو وہاں پر کرانے سے کوئی اور مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہ کڑوا گھونٹ جس کا حضرت سلونی صاحب نے ذکرتی ہے وہ پی کر آپ فیصلہ دیں کہ آبادی کا یہ تناسب یہ ہلکے یہ نئی ہلکہ بندیاں ان کی بنیاد پر اگلے پانچ سال بعد جو الیکشن ہوگا اس کے اندر اس سے گریز نہیں ہو سکتا سوچی یہ کچھ باتیں یا درمیان میں ہوں گی انہیں علاقوں کے لیے جیسے کراچی ہے یا جیسے کہ نوراد علی شہ صاحب کے نزدیک کوئی سندھ کا علاقہ ہے یا بلوجستان کا کوئی علاقہ ہے یا پنجاب کا کوئی علاقہ ہے کیونکہ مردم شواری تو سبھی کے لیے ہے نا اور سبھی نے کچھ نہ کچھ اتراز کیے تھے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ الیکشن کو جانے دیں اور الیکشن کو روکنے کا تو مقصد کوئی نہیں ہے نا ہم نے تو کمی کا اضالہ کرنا ہے نہ کہ مسئلے کو جر سے ختم کر دینا ہے بلکل ٹھیک ہے میں چاروں مہمانوں کا مرتضی سولنگی صاحب تارک پیر زادہ صاحب راجہ آمیر عباس صاحب اور اے مارشل ریٹائٹ شاہد لطیف صاحب کا بہت دوہ شکر گزاروں ناظرین یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم غلطیوں پر آتے وقت ہم کہیں کہ یہ مسائل کھڑے ہو گئے ہیں بارش آتی ہے حج کھٹک صاحب کہیں کہ یہ لیٹر لے لیں یہ ڈیلے کر دیں الیکشن بک اینی اداروں نے قسمیں کھائیں ہیں کہ یہ ٹائم پر کروا کے رہیں گے ہم ان کا ختم ہوا جا رہا ہے فیصل چکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی